السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو تین سوالات پر مستمع ہے سوال نمبر ایک دجال اس دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہا سوال نمبر دو وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا اور کیوں سوال نمبر تین دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا تو چلیے جوابہ حاصل کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ کی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کے پاس بہ آسانی آتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے سوال نمبر ایک دجال اس دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہے گا روایتوں میں آتا ہے کہ دجال اس دنیا میں چالیس دن تک زندہ رہے گا اور اس کا سب سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر بچے سیتیس دن سیتیس دن جس طریقے سے عام دن ہوتے ہیں اسی دنوں کی طرح رہیں گے سوال نمبر دو دجال کس جگہ داخل نہیں ہو سکتا اور کیوں وہ جگہ مکہ اور مدینہ ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں شہروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کروائے گا اور فرشتوں کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا اور جیسے ہی دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی سوچے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرشتوں کے ذریعے اس کو پلٹ دیں گے اس کا رخ موڑ دیں گے پھر جس وجہ سے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا سوال نمبر تین کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا الگ الگ روایتیں ہیں تین روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر بنا ہوگا فا بنا ہوگا را بنا ہوگا اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ کاف بنا ہوگا فا بنا ہوگا را بنا ہوگا لیکن ساتھ میں علف اور لام اس کے شروع میں لگے ہوں گے تو یہ تینوں روایتیں الگ الگ ہیں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ سوال و جواب بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ